موسیقی 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 ملکم موسیقی موسیقی ماشاءاللہ اللہ یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا اور سٹارٹ کیا اور اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ مزید ملے گا اور دیکھنے کو بلکل ایسی ہی ہے اسی لئے ہم نے سوچا کہ ہمیں اس طرح کا پروگرام بھی رکھنا چاہیے جہاں پر بولوں کے رنگ کھلیں بہت اچھا ہے آپ نے تو جو نام رکھا ہے وہ بہت زبرلیس دیکھتے ہیں چہرے پر جو ہے مسکاہا جائے گی اور مسکاہا نہیں پیش کر رہی ہے ہمارے ساتھ بھولو کے رنگ ہوں گے سانگز کے جو لوگ ہیں اسے چلیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنی دیر ہو گئے آپ کو اس فیلم میں مجھے اس فیلم میں آئے ہوئے سولہ سال ہو گئے سولہ سال ماشاءاللہ اگر سا آپ نے دے دیا تو آپ کس سے انسپائر ہو گئے آئی تھی شوق تو جیسے وہ مشہور ڈائلوگ بھی ہے اور اسی کی زبان بھی یہی آتا ہے شوق بچپن سے ہی وہ کچھ نہ کچھ رہتا ہے لیکن وہ ظاہر بار میں ہوتا ہے تو بس لیکن یہ جو فیملیز کے اور اون نیچ کے یہ وہ کاسٹ کے ہوتے مسلم سالیہ تو چلتے ہیں یہاں اورتوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں اس کو شادی کے بعد جو سٹارٹ کیا فیملی سے سپورڈ نہیں ہی ماری فیملی بہت ست قسم کی وہ اچھا نہیں سمجھتی موسیق کو تو اس بین نے بہت سپورڈ کیا ان کی وجہ سے میں سنگر بنیا آپ کے ہم سفر نے آپ کو موقع دے دیا آپ کے فن کو آگے لے کر آنے ہم سفر زندگی کے اچھے ہوں تو پھر سفر کرنے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے چلے مینہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ابھی بھی سیکھتی ہیں بلکل سیکھنا نہیں چھوڑ سکتے یہ مرتے دم تک سیکھنا پڑتے یہ کام ایسا ہے میرے استاد جی تو یہ کہتے کہ ایک دن آپ نے چھوڑا تو سمجھ لو آپ دو تین مہینے پیچھے چلے گے کافی پیچھے چلے جاتی ایک دن کا چھوڑنا بھی بہت نقصان کا فائدہ کی بات نہیں ہے فائدہ کی بات نہیں ہے تو ہمیں اس بات سے یہ بھی ہمیں سبق مل گیا ہے کہ ہمیں سنگنگ کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ نہیں نہیں تو بینہ آپ ریاست بھی کرتے ہیں بالکل سبا اٹھ کے کرنا پڑتا ریاست ایک دن میں کتنی دفع کرتے ہیں کتنی دفع نہیں سبا اٹھ کے آپ اگر دو تین گھنٹے کر لو تو وہ بہت ہے دو سے تین گھنٹے صبح کے ٹائم کرنے والے تو چھے چھے گھنٹے بھی کرتے لیکن اگر آپ آپ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو دو تین گھنٹے تو مستے ہو سکتے تو بینہ کبھی آپ کو مشکل نہیں پیشا ہی بچوں کے ساتھ گھر میں پھر فیملی کو سنبھالنا اور سنگیں میری آپ کو اپنے پیش کیا نا پہلے کہ جب ہم سب پر اچھا ہو تو زندگی آسان جاتی تو سب مینجھ ہوتا ہی چلے یہ بہت اچھی بات ہے آپ کا کوئی بہت ہی مشہور گانا جو سب کو بڑا پسند لوگ بڑی فرمایش کرتے ہیں تو میڈم جی میں آپ کو میڈم نور جہان جی جی تک میڈم تھی اور وہ ہی رہی گی اس کے بعد ہم لوگ تو بس کوشش کرتے ہیں اس میں اللہ تعالی کر دے نام تو کون سا سونگ سنا رہی آپ کو میڈم جی تھوڑا سونا دوں آپ کو مجابی میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا بھائی کیا آبار میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا چلے ٹھیک ہے بینہ جی سنایے میری چیچی دا میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا کر جا کے شیقیت لاؤنگی آہو جی کر جا کے شیقیت لاؤنگی ہوئے میں نوں بدو بدی ہر میں نوں بدو بدی پچھے پچھے لالیا کر جا کے شیقیت لاؤنگی ہوئے 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 کر جا کے شکیت لاؤں گی ہو میری چیچی دا میں نو کوئی لوڑ نیسی اے دے پچھے آن دی میں نو کوئی لوڑ نیسی میں نو کوئی لوڑ نیسی اے دے پچھے آن دی اے دے پچھے آن دی اے دے پچھے آن دی ہائے انہیں ہسے کے تے میں نو ہسا لیا کر جا کے شکیت لاؤں گی ہوئے 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 میری چیچی دا چلما ہی لالیا کر جا کے شکیت لاؤں گی ہوئے 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 جا کے شکیت لاؤں گی ہوئے 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 جا کے شکیت لاؤں گی ہائے ہوئے شکیت لاؤں گی جی بات ہے ماشاء اللہ اتنی پیاری آواز ہے آپ کی مرے خیل سے خراب ہوگیا ہے موسم ہے موسم ہے ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت آواز ہے کوئی راز بطا دے ہمیں بھی راز کوئی نہیں صرف پریکٹیس کر راز ہی ہے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ کوئی اپنی ٹرک بطا دے آواز کو اچھا کرنے کی ناظرین کو اچھا آواز کرنے یہی تو بتا رہی ہوں جن کو شوق ہے اسی سے وہ میند کریں ریاست کریں اچھا استاد پک لے کھانی پینے کی کوئی ایسی چیز کچھ نہیں ہے میرے استاد جیسی چیز بتایا اچھا استاد جیسی چاول کھاؤ یہ نہیں کھاؤ کچھ بھی نہیں کھاؤ جب آپ پریکٹیس کرتے ہو اچھا اچھا احتیاط بہت ضروری آپ کو بتایا میں بھی سنگر ہوں تو کھانے پینے میں بڑا وہ کرنا چاہیے پراتھا نہیں کھانے لیمبو کھٹا اچھتی چیزوں سے دو کرنا چاہیے بحیث کرنا چاہیے مجھے 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 بہت پرہیز کرتے ہیں اچھا بہت پسند تھا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے وہ سب کچھ کھاتی تھی اور خود پکاتی بھی تھی اچھا بلکل اچھا چلے میں جہاں تک سننے میں دیکھا سنے کہ وہ بہت پرہیز کرتے ہیں سننے میں بہت باتیں آتی ہیں اچھا بہت زیادہ لیکن اچھا نہیں کہ کچھ کھاتی بیتی نہیں تھی شوکین تھی ماشاءاللہ سے کھانے اچھا آپ نے ابھی کہا کہ آپ بھی گاتی ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ نے مجھ سے سنا ہے تو مجھے بھی سنا ہے اور میرے ساتھا ناظرین بھی سنے کہ ہماری مسکان کی آواز کیا ہے جی بالکل میں بھی آپ کو ایک میدی حسن صاحب کی غزر ہے وہ سناتی باپ تکیا نام لیا ہے تو پیس رفتا رفتا ہو میری ہستی کا ساما ہو گئے رفتا رفتا ہو میری ہستی کا ساما ہو گئے پہلے جاں پھر جانے جاں پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جاں پہلے جانے جاں پھر جانے موسکر دن بہ دن بڑھتے گئی اس حسن کی رانائیاں پہلے گل پھر گل بدن پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بدن سامہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آ کے گئے پہلے دل پھر گل پھر گل کے مہمہ ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلپ مٹ گئے پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلپ مٹ گئے آپ سے پھر تم ہوئے آپ سے پھر تم ہوئے پھر تم کا انواں ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے پہلے جانا پھر جانے جانا پھر جانے جانا ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے رفتہ رفتہ ہے رفتہ رفتہ ہے مجھے یہ باتوا ہے بیر میں جانے آپ سے شکل rampage یا آپ اچھی کی سat گاتے ہیں ماشاءاللہ fibers آپ نے کہا کہ ہم پریکٹس کریں تو ہم کسی بھی منظر کو چھو سکتے ہیں کوئی بھی خواب اپنا پورا کر سکتے ہیں لیکن ہم محنت کریں گے پھر اس کا پھل ملے گا محنت ضروری ہے محنت ضروری ہے کوئی بھی کلام آپ کرو اس میں محنت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کو بزاتے خود کس طرح کی سونگ اچھے لگتے ہیں مجھے تو میڈم کے جو بھی ہوں سب اچھے لگتے ہیں میڈم کی فین ہے آپ یا نہیں کرتے ہیں ہیپی یا غزلین کس طائب کے ہر طائب کے ہم پہ سونگ جو ہے میں گاتی ہوں اور لوگ سنتے بھی ہیں تو وہ فرمایش پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کون انسی فرمایش کرتے ہیں وہ بھی سناتے ہیں اور میں نے سرائکی بھی بقاعدہ سیکھی گانے کا شوق جنون کیا تک تو سرائکی سیکھنے کے لیے میں گھر واد چھوڑ کے باولپور چلی گئتی مجھے سرائکی سیکھنے ہیں سونگ اچھا تو سرائکی بلکل وہ بولنی تو نہیں آئی سمجھ پوری آتی اور گانے تو پر جب سرائکی آتی سب کہتے ہیں سرائکا نہیں ہے پنجابی بھول جاتے ہیں سیکھ تو آپ ہمیں پہلے سرائکی میں کچھ بول کے دکھائیں نہیں بول نہیں سکتی گا سکتی پکا نہیں تھوڑا سو بولیں بھی سائی کیا بولوں کیا حال چالے تارڈا لڑا شکرت کیا حال چالے تارڈا مجھے سرائکی نہیں آتی نا یہ خرک کیا جاتے ہیں وہ جو راکی بڑا شکتی ہے کہ آپ کون سرائکی میں بڑا شکتے ہیں میں جب کون سرائکی میں تک کیا ہے بنجابی اور دو شرائکی آشاء اللہ یہاں بہت شعر فنمولا ہے آپ کو جو بھی اسطاد سکھا دیں گا دیں گا دیں گا دیں بلک ہے بلکہ سایم اسی طریقے میں مجھے بھی کوئی مطلب اگر اسطا دنے گایڈ کرنے والا پھر میں اسی طرح جاتے ہیں آپ کے اواز بہت اچھی ہے آپ کو شکریہ کریں گے اور بقاعدہ ہم ساتھ سے سکھیں انشاءاللہ اچھی اوازیں زائی نہیں چاہیے بلکل صحیحہ تو ناظرین آپ کو کوئی بھی اپنے فرمائش کے مطابق کوئی گانا سننا ہے تو آپ ہمیں کمینٹس بوکس میں بتا دیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا ہمیں بتا چلے ہمارے ناظرین کو ہمارا سنگنگ پروگرام جو ہے کس طرح کا لگا انشاءاللہ کئی ہوں گے اور آپ لوگ تو سپورٹ کریں گے بلکل ہمارے رنن پر ہمارے بہت زیادہ فرمائشی آرین پر ہمیں سنگنگ پروگرام بھی ہو کریں تو پھر ہم نے یہ بھی اپروچ کر لیا کہ چلے کئی گئی بھی کر لیتے ہیں تو اب ہمیں سرائی کی میں کوئی میتھا صاحب کو بتا ہے سرائی کی بڑی میتی سوال ہے بلکل ہمیں سرائی کی میں کیا سنا رہی ہیں آپ سرائی کی سونگ سناتی ہوں کوئی کچھا سا کافی فیمل سے اور اکسل میں جب پروگرام تو غیرہ سٹے شو کرتی ہوں تو اس کی بہت فرمائشی سرائی کی پروگرام بہت زیادہ آتی ہے تو اس گانے کے زیادہ فرماشی اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہی سناتی ہوں اللہ ہے گواہ پہلے تویں چھوڑی آئے اللہ ہے گواہ پہلے تویں چھوڑی آئے ہوئے کر کے تو وہاں پہلے تویں چھوڑی آئے بوہانا والا پہلے تویں چھوڑی آئے کر کے تو وہاں پہلے تویں چھوڑی آئے سچیاں محب تاندرہ لب پہنی سچیاں محب تاندرہ لب پہنی سگھ دی ہے دعا پہلے تویں چھوڑی آئے ہوئے کر کے تو وہاں پہلے تویں چھوڑی آئے اللہ ہے گواہ پہلے تویں چھوڑی آئے کر کے تو وہاں پہلے تویں چھوڑی آئے نہ سری تیں گالے میڈے باہیں جد پائیاں ہن راہے نہ چھوڑے سا لوہاں کس مامی چھوڑی آئے نہ سری تیں گالے میڈے باہیں جد پائیاں ہن راہے نہ چھوڑے سا لوہاں کس مامی چھوڑی آئے کر کے سلا پہلے تویں چھوڑی آئے ہوئے کر کے تو وہاں پہلے تویں چھوڑی آئے اللہ ہے گواہ پہلے تویں چھوڑی آئے ہوئے کر کے تو وہاں پہلے تویں چھوڑی آئے سارا جگ چھڑی کی میں تیڑی نللائیا ہن 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 اللہ ہی گواہ پہلے تہیں چھوڑے آئے اللہ ہی گواہ پہلے تہیں چھوڑے آئے بوہانا والا پہلے تہیں چھوڑے آئے اللہ ہی گواہ پہلے تہیں چھوڑے آئے شکریہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری آپ کی آواز ہے اور سرائکی تو ایسے میچھا سا سونگا ہے جب آپ گاہ رہی تھیں بہت کم آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو چھو جاتی ہیں جو ہینہ میرے کیا کہتے ہیں روڑے ہاں یہ پڑے ہو رہے تھے میں بہت خیل کر رہی تھی آپ کے آواز کہ بہت اچھی آواز آپ کے ماشاءاللہ اور یہ ویسے اس میں درد ہوتا ہے بڑی مٹھاس ہوتی ہے سرائکی میں اچھا میوزک ایسا ہے کہ انسان سیدھو تب بھی میوزک سنتا ہے انسان خوش تب بھی میوزک سنتا ہے چل مستی کرنی تب بھی میوزک سنا جاتا ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں بینہ کمل آپ ہمیں یہ بتائیے اس کے علاوہ آپ کی کیا ہو بھی ہیں میری ہو بھی ہیں میں ہوسو آئی فون گھر بھی سنبھالتی ہوں کھانا بناتی ہوں اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں در کے کام بھی کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں ماشاءاللہ سب کچھ کے ساتھ ساتھ آپ سنگیں اتنی پیاری کرتی ہیں زبردست جو آج کی ہماری نیو جرنیشن ہے جن کے اندر یہ فن ہے سنگیں کا آپ ان کو کیا میسیج دیں گی؟ میں ان کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ سنگیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا دیا ہوا توفہ ہے گلہ ہر کسی کو نوازتا ہے میرے مالک تو سلیلی آواز کسی کسی کو رب دیتا ہے تو وہ اس کو دبائیں اس ٹیلنٹ کو آگے لائیں اور ماں باپ کو بھی چاہیے ایسے بچوں کو سپورٹ کریں بلکل بینہ کبل کہہ رہی ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے بچوں کو سپورٹ کریں اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے پہلے پرمیشن لے جیسے کوئی آپ کا ہم سفر ہے آپ ان سے پرمیشن لے دیں آپ اپنا سٹیپ اٹھا لیں اور کونفیڈنس ضروری ہے کونفیڈنس ضروری ہے اور وہ آپ کو آگے چلتے چلتے آئے گا پینا جی بتائیں کونفیڈنس کے ساتھ آتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلنے سے آتا ہے وہ آپ کیسے پیٹھے پیٹھے نہیں آئے گا کونفیڈنس کے لے کافی لوگ جائیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں نہیں کونفیڈنس کے لئے کونفیڈنس کے لئے لیکن جب وہ آپ اس راستے پر چل پڑتے ہو تو چلتے چلتے ہو پھر دوڑنے بھی لگتا ہے دوڑنے بھی لگتا ہے مینہ کامل آپ کو میں بتائیں کہ کبھی ایسے ہوگا ہے کہ آپ گاتے گاتے کا ہی رو بھی پڑے ایموشنل بھی ہو گئی نہیں ایسا نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا میں اپنے استاد کو سنکے ایک بار ہوئی تھی ہوئی تھی ان کی آواز ایسی غلام آباس تو وہ جب پھر گانا گاتے ہیں ایک لائیو گانا یا فلمی سونگ وہ ایک چیز ہے جب وہ ہمارے پریکٹیس پر بیٹھتے ہیں تو جب گاتے ہیں تو ایسا ہوگا اس بات میں یہ بات کروں گی آپ بلکل صحیح کہہ رہیں کہ سنگنگ ایک ایسا پلائر فارم ہے جس کو سیکھنے کے لئے آپ اس کو دل سے کرتے ہیں کوئی بھی کام آپ دل سے کرتے ہیں وہ ظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن سنگنگ ایسی کہ جب تک آپ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے فیل کر کے نہیں کھائیں گے تو تب تک مزا نہیں آئے گا دوسری بات یہ ہے مینہ جی ہم نے سنیا کہ آپ میدی ایسن سے بھی کلاسے لیتی رہی ہیں نہیں وہ میرے دادا استاد ہیں اچھا 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 اس کے لئے میرے دادا استاد ہیں اچھا اس کے لئے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے سنگنگ کی دنیا میں اتنا یہاں تک آپ چل کے آئی ہیں اتنا کچھ آپ نے سیکھا ہے تو آپ کو کیا ایک میسیج ملا ہے کیا سبق ملا ہے آپ کو سبق یہ ملا ہے کہ ہمارے آرٹیسوں ہیں وہ خود ہی ایک دوسرے کے سگے نہیں ہیں اچھا اس پیل میں منافقت بہت ہے مکلس لوگ بہت کم ملتے ہیں بس آپ کو خود وہ مضبوط رہنا اس میں تو پیر سب اچھے ہیں یعنی کہ یہی چیز ہوتی ہے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے ہاں بالکل کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیونکہ میں تھوڑا سا سیدھے ہی چلتی ہوں اگلے بندے کو سیدھے راستہ بتاتی ستریٹ فاروڈ یہ ہے تو باکیوں کے ساتھ نہیں بھی ہو سکتا زروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو سب کے ساتھ ایسا ہوا یہ کو ضروری نہیں ہے ہاں چلے بینہ اب آپ ہمیں کون سا گانا سنا رہے ہیں آپ نہیں سنائیں گے مجھ سے سن جائے گی ہاں بلکل میں آپ سے سنوں گے آپ سنائیں گے چلے میں ابھی آپ کو اردو ایک سناتی ہوں جی بل ٹھیک ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے مل گئی باہیں تیری اور میں کیا جی کے کروں مل گئی باہیں تیری اور میں کیا جی کے کروں بس یہی جان سے بس یہی جان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں تیرے احساس پیوں پیار میرا اچھا جائے تیرے احساس پیوں پیار میرا اچھا جائے جب بھی دل دھڑکے تیرا لپ میرا نام آئے جب بھی دل دھڑکے تیرا لپ میرا نام آئے آنکھ سے دل میں آنکھ سے دل میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں بکھر جانے کو جی چاہتا ہے تیرے قدموں میں کیا آمات ہے ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے اگین میں ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے ماشاءاللہ اور میں نے دل کر رہا کہ آپ گاتی رہیں مینن کبل اور میں آپ کو سنتی رہا یہ آپ کی مہم بات ہے آپ کو بہت اچھا ماشاءاللہ گاتی ہیں جو ایک آرٹس کو سراتا ہے تو اچھا لگتا ہے بلکھر اسی طرح ایک دوسری کو سراتے رہیں گے اور آپ کے لئے ہم ہر منڈے جو ہے وہ نئے نئے سونگ گائیں گے آپ کو انٹرٹین کریں گے اور آپ فیڈبیک دیجئے اگین میں بول رہی ہوں اور کمنٹس باکس میں اپنی فرمائش لکھئے اوکے بینہ کمل آپ کا ابھی بھی کوئی استاد ہے اس ٹائم پر لکھے بلکل سار بولام عباس اللہ تعالیٰم کی زمیدی کرے آمین اچھا ماشاءاللہ ان سے آپ سیکھ رہے ہیں تو کلاس تو مجھے رہے ہیں وہ مجھے اس کی طریقہ لے بلک đã لگاتے ہوں سای کراچھا پر پر دیکھنے بہتے ہیں یعنی اس کی طریقہ لے آپ لیے بلکل ہے۔ ہم کے لئے بہتے ہیں لیکن استادوں کے عزیز مطلق کی نیتا ہے ہم تبھی ظاہر دے ہیں جو ہم اپنے والدین کو دیتے ہیں یہ بہت 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 عزیز دوست نے ہی سمجھائی تھی اچھا مخلص دوست ہوتے ہیں اچھی باتیں اور ان کو باند کرتے ہیں جیسے آپ نے اس دور میں سبق سکھا کہ مخلص لوگ ہیں وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے بلکل ہم بات کرتے ہیں اب بینہ کمل جی کے نئرہ نور صاحبہ جو دو روز ایک دو روز ہو گئے ہم کو ہم سے انتقاض کی ہوئے ہیں بہت اچھی آرٹیس تھی بہت اچھا گانے والی سوریلی آرٹیس تھی اچھا مارے مونکہ سرمایہ تھا اور جو آہستہ آہستہ لوہس ہوتا جا رہے ہیں چی بلکل اچھا ہے اور مجھے تو بہت دلی دکھ ہوا مجھے بہت بہت اچھا ہوا ہے بلکل اللہ پاک ہم کے سکیرہ کبیرہ اُنام آفرما کے جنت الفردوس میں آلہ مقامت آپ فرمائے تو انہی کی یاد میں اب ہم کچھ سنائے نا باپ پھر وہی کہہ گی انہی کی یاد میں سنائیں ان سے سنائیں ٹھیک 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 اے جذبہ اے دل گر میں جاؤں اے جذبہ اے دل گر میں جاؤں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گر میں جاؤں اور سامنے منزل آ جائے اے جذبہ اے دل گر میں جاؤں عید کی خلش چل یوں ہی سہی چلتا تو ان کی محفر میں عید کی خلش چل یوں ہی سہی چلتا تو ان کی محفر میں اس وقت مجھے چوکا دینا جب رنگ پہ میں دل آ جائے اے جذبہ اے دل گر میں جاؤں ہاں یاد مجھے تم کر لینا آز مجھے تم دے لینا ہاں یاد مجھے تم کر لینا آز مجھے تم دے لینا اس راہ محبت میں کوئی در پیش جو مشکل آ جائے اے جذبہ اے دل گر میں جاؤں اے رہ برے کامل چلنے کو تیار توں پر یاد رہے اے رہ برے کامل چلنے کو تیار توں پر یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے اے جذبہ اے دل گر میں جاؤں ہاں یاد مجھے کیا کیا ان کی یاد مجھے خوابوں کے دنیا میں لے بس ایسے ہی ہوتا ہے جب بہت خوبصورتے آوازیں مل بیٹھتی ہیں تو بڑا مزا آتا ہے ہمارے اس شو کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ بیٹھیں سنگنگ کی محفل کریں ہماری روح کو سکون ملے کیونکہ جو اچھی سنگنگ ہے وہ روح کا سکون ہے اچھی موسیقی جو ہے وہ روح کا سکون ہے روح کی گزا ہے تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ہم نیکسٹ منڈے پھر آپ کے لیے کوئی پیارا سا نیا مہمان نیا سنگر نیا استاد نئی نئی باتیں کچھ نہ کچھ سنگنگ کے بارے میں ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا یہ سب کچھ چلتا رہے گا انشاءاللہ گلو کے رنگ مسکان خان کے سنگ اب دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی